اکیس سال کے نوجوان جن کا نام مفان ہے جنہوں نے بی سی اے کر کر باقاعدہ طور پر اپنی جو کشمیر کا ایک کلچر تھا جو ایک ونٹیج حساب ہوتا تھا وہ واپس لانے کی ایک برپور کوشش کی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہٹ آپ کو دکھیں گے اور ان ہٹوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروپر طریقے سے گھاس وغیرہ جو زمین میں اگتا ہے وہی سکھا کر ڈالا ہوا ہے اور اس میں وہی آرگینک چیز یوز کی جا رہی ہے جو پہلے وقت میں کی جاتی تھی جب ایسی نہیں ہوتا تھا جب فین نہیں ہوتا تھا عرفان صاحب سب سے پہلے بہت چکے وقت دینے کے لیے خوشی ہوتے ہیں کہ کسی نوجوان کی ایسی سوچ ہوتی ہے اور آج کے وقت میں ایسی سوچ رکھتے ہیں تو بی سی اے کر کے یہاں سے بینگلور جا کر واپس آ کر یہی گھاس کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیسے سوچا رہے ہیں اسلام علیکم پورے کشمیر کو میری طرف سے دیکھئے ایک بات کہ ہی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کہیں بھی دور چلے جاؤ اپنی زندگی میں آپ لوٹ کر اپنے گھری آتے ہو میں جب بینگلور گیا تھا آج سے تین چار سال پہلے میں نے وہاں پہ دے ون سے دیکھا کہ وہ اپنی کلچر کو پریزرگ کرنے کے لیے بہت جدو جہت کرتے ہیں انفاکٹ وہ وہاں پہ بل بورڈز جو ہوتے وہ اپنی مدر لینگویج میں ہی کنڈا میں ہی یوز کرتے ہیں تو میں وہ چیز دیکھ کے بہت انفلونس ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ مطلب کشمیریوں پہ ایسا ایمپیکٹ کیا آئے گا کہ اگر میں ایسا کچھ کروں پھر دماغ میں بچپن سے ہی بزنس کا مائنڈ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بزنس ہی کرنا ہے تو میں نے کہا چلو کشمیری کلچر کو اٹھا کے اس کو پھر سے ریوائیب کرتے ہیں مارڈنائزیشن دیتے اس چیز کو لوگوں کو وہ چیز دیتے جو ان کو اس ایریا میں پروائیڈ نہیں ہے جو بہت پیچھے رہ چکی ہے جی اگزائیکلی تو میں نے یہ سب چیزے مطلب پہلے بہت ریسرچ کیا کہ یہاں کے لوگوں کو کیا چیز چاہیے ہوگی پہلی بات یہاں پہ home to home ڈیلیوری سرویسز نہیں ہوتی ہے اور ان کو بیسی فیسیلیٹی مطلب آپ جائیے تو مطلب آپ کو ریسٹورانٹسو بہت ملیں گے تو میں نے یہ سپیشل اسی ہی کیا کیونکہ ان کو ایسی پرائیویسی ہاں پہ نہیں مطلب آپ میں نے سپیشل کیبنز بنا کر رکھے ان لوگوں کے لیے جن کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے تو کشمیری میں ہم کشمیر میں ہم جو کچھ بھی آج تک کرتے آرہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت کلچر میں ہے مگر آج کل کے لوگ مطلب لوگ آگے بھاگ رہے ہیں اور اس خوبصورت چیز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اچھا یہ کنسپٹ آپ کے دماغ میں کیسے آیا اور کیسے سوچ لیا کہ گھر جا کے واپس جا کر میں نے تو یہی کام کرنا ہے میں کچھ ٹائم پہلے راجستان میں تھا تو وہاں پہ مطلب ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ سالٹ کا ڈیزرٹ ہے تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میں ایک ریسٹران بک کر رہا تھا سوری ہوتیل بک کر رہا تھا تو میں جب ایسے گیا تو میں نے ان کو پوچھا ایسی ہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا راجستان کی گرمی میں ایسا مطلب کیسے ہم رہ سکتے وہاں پہ پوری رات رکنا ہے وہاں پہ تو انہوں نے جب ہمیں رومز کے پاس لیا تو وہ ہٹس بنا گئے تھے مٹی کے بنے ہو گئے تھے جب میں اندر گیا تو میرے کو لٹرلی وہاں پر چلیاں چھوڑ گئی مطلب بانا کشیر پر ترک انڈفیٹ میں تو وہاں میں گیا تو میں نے ان کو کہا یہ کیسے ہوتا ہے بولا اگر لوگ آج کل بھی مطلب وہ پریزروڈ چیزیں جو پہلی ہمارے کلچر میں تھی وہ یوز کریں گے تو ہم وہ چیزیں کر سکتے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے عرفان آپ سے یہ بھی جانیں گے جب آپ نے والدین کو یہ چیز کہی سنائی ان کے سامنے رکھی تو ان کا کیا کچھ ریکشن تھا میری فیملی انہیں میرے کو آج تک کسی بھی چیز کے لیے کبھی روک آنی ہے بس ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک تو میں میرے کو کچھ نیا سیکھنا ہے کچھ اچھی چیز ہونی چاہیے بری چیزوں میں نہیں پڑنا ہے اور آج کل کے لوگ مطلب یا تو گھومیں گے تو اس میں تو پہنسی زائے ہوتی ہے تو اس میں میرے گر پہ انکام آ رہا ہے تو اس میں سٹارٹنگ میں میرے کو ڈالنا پڑے گا یہاں سے پیسے پیلے سے ہی تو جنریشن ہی ہو تو ان فاکت مطلب گول بھی رہتا ہے کہ پیسے کمان ہے اچھا گر کے سامنے کیوں ڈال آپ نے یہ ایک چلی ہمارا گر نہیں ہے میں بھی لیو ان سرین اگر سو یہاں پہ میرے فاردر ڈیوٹی ہے اچھا ہے تو وہ یہاں پہ رہتے تھے تو we had this land اچھا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا مطلب ابھی کہہ رہے ہی کہ روڈ وغیرہ نکلے گی بٹ یہاں پہ اس ایریا میں آپ کہیں پہ بھی ریسٹرانٹ آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ اوبیسلی میرے کو وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بندہ ہائی فائی آئے گا وہ بندے بھی آنے چاہیے جو رات کے تین وجے میں کیوں کیوں کی اس کو 24 ھارس آن چوبیس گھنٹے کھلا رکھے ہیں چوبیس گھنٹے کھلا رکھے ہیں یہاں پہ فلال کے لیے یہی وجہ نے کی کشمیر کے کلچر کو زندہ کرنا ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہا آپ کی سوچ بہت زیادہ اچھی ہے آپ سے ایک اور سوال رہے گا کہ جس طریقے سے پورا نظام چل رہا ہے دنیا بہت تیز بھاگ رہی ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی آ چکی ہیں اس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ پیشے چھوڑ رہے ہیں جو ہمیں بہت ساتھ لے کر چلنا تھا ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں گے تو جو ٹیکنالوجی پاسٹ کے لوگوں کے پاس تھی وہ ابھی موڈرن لوگوں کو بہت ٹائم تک نہیں ملے گی میں آپ کو اب دور کی ایک اگزامپل دیتا ہوں جو ہماری پیرامیٹس ہیں ایجپٹ میں وہ ٹیکنالوجی اتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے اس ٹیکنالوجی مادہ بہت اس ٹیکنالوجی تھی نہیں تو انہوں نے کیسے بنایا وہ پرامیٹس تو ان کے پاس ہم سے زیادہ دماغ بیٹر تھا ہمارے ابھی یہاں پہ سوچ کے رہ چکی ہے کہ ہم ایک بندے کو لیڈر بنا دے اور اس کے پیچھے پیچھے جو لوگ جلتے ہیں ان کو لگتے ہیں ہم شاید اس سے کمتا رہے ہم یہاں پہ وہ چیز نہیں کریں گے یہاں پہ سب ایک جیسے ہوں گے ایکوالیٹی رہے گی ہر ایک چیز میں یہاں پہ ایکوالیٹی رہے گی کوئی بھی مطلب میں کہوں گا میرا ویٹر رہے گا یہاں پہ میں اس کو I will try to give him that جو یہاں پہ میرے سب سے زیادہ ہائیسٹ ہیڈ شیف کو رہے گا کچھ بھی اس کی مطلب وہ عزت اس کی کوئی نہیں کرے گا تو اس میں بھی کہیں پہ بھی کوتا ہی نہیں بڑھ گی آپ سے یہ بھی عرفان آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے یہ بہت اچھا لگ بگ حساب سے سوچ کی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے اور ارگینک چیزیں ہونی چاہیے جو ہمارا کلچر ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ایک پہل کی ہے کپوارہ ہی کیوں چنا آپ نے میں ایکچلی رہنے والا کپوارہ کا ہوں ٹھیک ہے تو میں ہم مطلب میں بچپن سے شرینگر میں رہا ہوں اس کے بعد میں بہار رہا ہوں بٹ اپنے مدر لینڈ کے ساتھ اپنی زمین کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی تو دل سے بھگائی نہیں جا سکتی بہت اچھی بات کہی آپ نے تو اسی لئے یہی پہ یہی میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں تو اسی لئے یہی پہ اپنے گاؤں والوں کے لیے سب کچھ کروں گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی سوچ ہے اچھا آج کل کئی سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جس کے والد سا بڑا اچھا خاصہ کماتے ہیں بڑے اچھی تنخواہ ہوتی ہے بڑے بڑے احدوں پہ ہوتے ہیں اور وہ بچے کہیں 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 سوچ نہیں سکتے اس انگل سے اور یہ سوچ پکڑ نہیں سکتے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے اب یہی وقت ہے آپ کی اکیس سال عمر ہے بہت کم عمر ہے ایک حزاب سے لوگ تیس تیس سال پچیس پچیس سال تک کسی طریقے سے چیزیں کرتے ہیں تو کیا کہیں گے ان نوجوانوں کو جو کہیں کہیں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں بری چیزوں میں دیکھئے وقت برباد کرنا ایک پہلی بات ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو سوچنا چاہیے کچھ وہی سوچ میری دماغ میں بیٹھے بیٹھے آگئی کہ ایسا کچھ کرنا ہے جو پورے کشمیر کو ریپریزنٹ کرے کیونکہ یہاں پہ بہت لوگ آئیں گے ہم اگر باہر سے کوئی بندہ ادھر آتا ہے ہم اس کو ایک پلیٹ میں سرف کرتے ہیں میں یہاں پہ کسی کو بھی ایک پلیٹ میں سرف نہیں کروں گا مطلب اگر چار لوگ آئیں گے ایک ساتھ کھائیں گے محبت بڑھتی ہے اور ہمارا کلچر بھی ریپریزنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ کلچر صرف سعودے اور کشمیر میں ہے ایک ساتھ کھانے کا تو انشاءاللہ وہی کوشش ہے کلچر کو ایسے انشاءاللہ بہت جگہ ہم کھولیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے بہت سارے برانچ کھولیں اور نام کیا رکھیں گے کچھ سوچا ہے اس کا نام رہے گا دا ویلیج تو دا ویلیج پر آپ بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا تو ہم نے یہاں اسے گزر رہے تھے تو ہم نے جب یہ چیزیں دیکھی تو ہم میرا من کیا کہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ کریں عرفان بھائی کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ یہ بہت آگے جا سکے کیونکہ اس وقت انہیں کہیں نہ کہیں پیسے کے نہیں بلکہ ایک منٹل سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ سپورٹ آپ لوگ بھی دیجئے گا ہم نے بھی اپنا جو ہے فرض نبایا تو فیلحال کے طور پر عرفان بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بھی کبھی آنا ہوا کپوارا سے تو آپ ضرور جو ہے دا ویلج پر وزٹ کیجئے گا اور یہاں کی مہمان آوازی جو ہے وہ بھی دیکھئے گا فیلحال کے طور پر اپنے کلچر کو پریزور کیجئے بچائیے اپنی شناخ بچائیے دیکھتے رہے ہیں تا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ